اما بعد فعول مللہی ملشید مانو رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انداز بیاغر جے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات محترم بیریکٹر صاحب معزز حساد زکرام مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم سب سے پہلے تمہیں سیکڑڈر کے خلوہ کی طرف سے تمام نئے آنے والی دوستوں اور ساتھیوں کو ٹیبو شہید میں آنے پر خوشاندید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور بخیرہ لے وائے وائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹیبو شہید کے اصولوں کو اپنا کر آنے والی دو سالوں میں اخلاق کردار اور علم کی روشنی لے کر اپنے ساتھ کے معاہول کو منور کرنے کی کوشش کریں گے معزز سامین آج مجھے جس موضوع پر گویائی کی سعادت بخشی گئی ہے وہ میری زندگی کا ہمترین موضوع اور اس قوم کے انوی کی ساتھ جڑا ہوا ہے میرے آج کا موضوع ہے آج کی بیفکر نوجوان ترے صوفے ہے اپرنگی ترے قانی ہے ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی علی وقا اس قوم کو ترقی سی دنیا کی کوئی طاقس نہیں رکھ سکتی جس کی نوجوان محنتی اور ذمہ دار ہو اور کسی بے قوم کی بربادی کیلئے یہی کافی ہے کہ اس کی جوان بے فکر اور قائل ہو جائے جائیں جیسا کہ اکبال نے فرمایا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کی جوانوں کی خودی صورت فولہ واضح سامین حیران ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں آج کا نوجوان کیا ہے کس طرف جا رہا ہے کردار کیسا ہے مسائل کیا ہے اور کیا بن سکتا ہے آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں حقیقت پوچھ تو آج کی نوجوان کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں 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 بلکہ مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آج تجھ کو بتاتا ہوں یہ راج شباب کیا ہے آج تجھ کو بتاتا ہوں یہ راج شباب کیا ہے تاؤس رباب اول شمشیر و سنا آخر آئی گا ہی سمجھ آج کی نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ موبائل ہے آج کا نوجوان فیس بک ٹک ٹاک اور پبجی کا رسیا ہے ہر وقت موبائل کی سامنے درہا رہتا ہے ہی میرے دوستو اس ملک کا کیا بنے گا کل کوئی اس ملک کے باق دور تمہاری حق ہوگی حیران ہوں کہ جاؤ تو کہا جاؤ کہوں تو کیا کہوں کوئی ٹکھانہ ہی نہیں جہاں دن مدمائن ہو جائے جدہ دیکھوں مسکرے ہیں مسکرے نظر آئے گے کوئی ایک مرد جوان آپ کو مشکل سے ملے گا جسی دیکھ کہ آپ کے دل مدمائن ہو جائے گے کہ ہاں ملک کا مصطبی نوشن ہے زمان کو دیکھتا ہوں تو دل پارہ سے سفارہ ہو جاتا ہے بالوں میں سٹائل داڑی میں سٹائل چھال ڈال میں سٹائل پتہ ہی نہیں چلتا اسی بائکوں کی بہن میں اے میرے بائیوں اے میرے دوستوں اے میرے جوانوں مجھے آپ میں محمد بن قاسم نظر آ رہا ہے البیرونے اور علامہ پال نظر آ رہا ہے داکٹر عبدالقدیر خان نظر آتا ہے اپنی قدر کرلو اپنی آسادی کی قدر کرلو اپنی پیراست کی قدر کرلو ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں جوانی کی قدر اس نوجوان سے پوچھ پوچھ جو سخت سردی میں سارا دن محنت مصدوری کر کے شام کو جب گرا جاتا ہے تو بیوابا اس کا ماتا چھونکے کہتے ہیں کہ بیٹا کاش تیرا باپا زندہ ہوتا تو تم بھی دوسری لڑوں کی تناج کارج جاتے ہیں جیرے ہاتھ پتر اٹھانے کی نہیں بلکہ کتاب اٹھانے کے لائف ہے جوانی کی قدر اس نوجوان سے پوچھ پوچھ جو سخت سخت کر جی رہا ہے آزانی کی قدر کشمیر کی اس نوجوان سے پوچھ پوچھ جو اپنی جوانی گھر سے دور پور پلک بہت سار پر پوچھ پہاڑوں میں روزار کے زن کے خلاف آزانی کی جمد کر رہا ہے آزانی کی قدر فلسطین کی اس نوجوان سے پوچھ پوچھ جن کی جوانی اسرائیل کی چینوں میں سڑ رہی ہے اور آزانی کی قدر انڈیا کی اس نوجوان مسلمان سے پوچھ پوچھ جس کو چانور کی طرح بان کر مارا جا رہا ہے اور جیسر ایران جیسر ایران کا کلمہ پڑھوائی جا رہا ہے آج کا نوجوان اپنی تاریخ سے بے خبر دین سے بے خبر خان سے بے پرواں مستقبل سے بے فکر یہود و حنود کی سازشوں سے لائنہ میں میرے بائیوں خود کو پہچانو اپنی صلائیتوں کو پہچانو تاریخ کو پڑھو اور دین کو سمجھو تمہارے اخلاق یہود و حنود کی سازشیں ہو رہی ہے سوشل ویڈیا کی ذریعے مختلف ایمز کی ذریعے الیکٹرانک ویڈیا کی ذریعے پاپٹی کی ذریعے انشاہین سے بند لو جوانوں کو کبوتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی طرف کیسے مگر خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی طرف کیسے مگر لب خندہ سے نکل جاتے ہیں فریادی صاحب کسی بے قوم کی نوجوان ریڑ کے ہڈی کی مانگ ہوتے ہیں جو اپنے قوم میں نئی زندگی اور انقلاب کی روح پونک دیتے ہیں وہ سمرہور طوانہ تازدم اور خدادات صلاحیتوں سے مسلح ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ بیشتر قوموں کی بیداری اور ان کی انقلاب کا سہرہ نوجوانی کی سر جاتا ہے قرآن مجید میں اسحاب کافتوں نے جوانوں سے تعبیر کیا ہے میدان چنگ میں بجائی دیر کی گئے جوان کا سیغہ استعمال ہوا ہے تاریخ گواہ ہے کہ بیرون کے خلاف نوسہ کی دعوت پر سب سے پہلے چل جوانوں نے ہی لبے کہا تھا جوانوں میں ہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مارے کے سر کیے جاری ہے اسے وجہ سے ہی شائرِ مرشنے سے علامہ اقبال نے جوانوں کی لے کی جیماعی پیغام دیا تھا جوانوں کو میری آہِ سہر دے جوانوں کو میری آہِ سہر دے پرنشاہی بچوں کو بالو پر دے خدا یا آرزم میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے لیکن افسوس صد افسوس کہ اقبال کا شاہی آج درس اقبال سے بے بہرہ اور غافل ہے آرے اسے تو مبائل اور انٹرکٹسی فرصت نہیں ملتی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروں گے لیکن ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروں گے لیکن خاک ہو جائے گی ہم تم کو خبر ہونے تک ہمارے نوجوان ابھی خوابِ خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں جس نوجوان پر امت کو فخر تھا آج اسی نوجوان پر امت شرمیدہ ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اقبال تیرہ شاہین مر چکا ہے اقبال تیرہ شاہین 21 سنگ کی ٹکنالوجی کی نظر ہو گئے ہیں اور ملکی اور بین الاقوائی بھی حالات سے یکسر غافل ہے وہ جوان جو کسی بھی تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی زمانت سمجھا جاتا تھا اپنے روایات اور ثقافت کو ستون بن کر سہارہ دیتا تھا آج تو اس نوجوان سے ایک لڑکی بھی کہہ کر پردہ نہیں کرتی کہ پردہ تھا کہ کس سے کروں جب مردی زنگ بن گئے اقبال تیرہ شاہین کا اسلام سے آج ایک سرگی سا تعلق رہ گا ہے اپنے ماضی کی ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ ٹھوٹ گیا ہے اپنے اسلام میں سے ایڈل شخص ٹھوٹنے کی بجائے وہ ہندوستان کے ادھاکاروں میں اپنے ایڈل شخص سلاش کرنے لگے ہیں افسوس کے محمود کے سب آج آیازوں سے خالے ہو گئے ہیں اقبال تیرہ شاہین مر چکا ہے اقبال تیرہ شاہین مر چکا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال آپ اپنے حالت کی بدلنے کا اب میں اپنی تقریر کا اکتان نشار پر کرتا ہوں مقابے روح جب بے دار ہوتی ہے جوانوں میں مقابے روح جب بے دار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں مقابے روح جب بے دار ہوتی ہے مقابے روح جب بے دار ہوتی ہے